وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِنْ مَنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ معزز مکرم علماء اکرام بزرگوں نو جوان ساتھیوں پردہ نشین افت مآب مائی اور بننوں عزیز بچوں ہر قسم کی تعریف و توصیف بڑھائی بزرگی کی بریائی اسی اللہ خالق کائنات مالک ارد و سمام رب زلجلال کے لئے لائق زیبا ہے کہ جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدم سے وجود بخشا انسان بنایا مسلمان بنایا توحید پرست بنایا کفر شرک کے دلدل سے بچایا توحید کے نور سے منور فرمایا زندگی جینے کے بے شمار وسائل عطا فرمائے اور آج کے دن جمعہ کے اس فریضے کو انجام دینے کے لئے وقت سے پہلے اپنے گھر میں جمع فرمایا بعدہو لاکھو کرڑو دردو سلام ہو اللہ تبارک تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر تمام انبیاء اکرام تمام صحبہ اکرام تمام صالحین تمام صدقین تمام علماء ائمہ پر خصوصا میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر و ذات مقدسہ متہرہ جن کے کندوں پر رب العالمین نے توحید و رسالت کا بوجھ رکھا اور اس امانت کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر کچھے پکے مکان تک پہنچا دیا مختصر سی حمد و سنہ کے بعد حاضرین جمعہ آج کے خدب جمعہ کے اندر جس موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی موضوع ہے جھوٹ کی بدترین شکلیں اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین میری ٹوٹی فوٹی زبان پر حق باتیں جاری فرمائے اور ہم تمام کو قرآن اور حدیث کے حق باتوں پر تعدم حیات عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے آمین یا رب العالمین حاضرین جمعہ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ دور حاضر میں ہر طرف گناہوں کا ماحول بنا ہوا ہے انسان لاکھ کوشش کر لے پھر بھی کسی نہ کسی گناہ کا انسان شکار ہوئی جاتا اور یہ بات کہنا بھی غلط نہ ہوگا کہ دور حاضر میں دور حاضر کا سب سے آسان کام آج گناہ بن چکا گناہ اس قدر آسان ہو گیا ہے کہ انسان تنہائی میں بیٹے بیٹے اپنے لئے جہنم کو تیار کر سکتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیوں پیشن گوئی آج ہو وہو پوری ہوتی بھی نظر آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قیامت کے قریب کا ماحول ایسا آ جائے گا ایک وقت ایسا آئے گا کہ کوئی رات میں مومن تھا مسلمان تھا صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائے گا کوئی صبح میں مومن و مسلمان تھا رات ہوتے ہوتے سورج کے ڈوبتے ڈوبتے وہ دائر اسلام سے نکل جائے گا موبائل فون لے کر کہ کوئی تنہائی میں بیٹا ہوا ہے اسے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے اسے کوئی ستانے والا نہیں ہے اسے کوئی گلت راستہ دکھانے والا انسان وہاں پر نہیں ہے بلکہ ایک بے جان موبائل کا ڈبا اس کے ہاتھ میں ہے دیکھتے دیکھتے ویڈیوز دیکھتے دیکھتے یا مختلف ویف سائٹ پر جاتے جاتے ایک ایسی ویف سائٹ میں داخل ہو جاتا ہے جو منحرف لوگوں کا ویف سائٹ ہوتا ہے منکرین حدیث کی جو ہے ویف سائٹ میں داخل ہو گیا کچھ باتیں پڑھ لی اس کا عقیدہ جو پہلے تھا وہ اب نہیں رہتا دائر اسلام سے فوراں نکل جاتا تو دور حاضر میں سب سے آسان کام انسان کے لئے گناہ بن چکا نیکی کرنا گویا آج انسان کے لئے ایسے ہے جیسے اپنی ہتیلی میں آگ کا انگارہ پکڑنا آج دیکھیں کوئی گناہ کرتا ہے گناہ کو اپنی مجبوری بتاتا ہے کیا کرے مولانا صاحب جھوٹ بولے بغر نہیں چلتا کیا کرے مولانا ویسا کرے بغر نہیں چلتا مجبوری میں جائز ہے لوگ خود اپنے آپ کو اپنے دل کو تسلی دینے لگتے ہیں چلو مجبوری میں جائز ہے کونسی مجبوری جان پرابنی ہے تمہارا کوئی قتل کرنے کے لئے تمہارے سر پر کھڑا ہے جو مجبوری بتاتے ہیں کوئی مجبوری کے نام پر گناہ کرتا ہے تو کوئی عادت کے نام پر گناہ کرتا ہے عادت پڑ گئی ہے تو کوئی لذت کے شوق میں گناہ کرتا ہے تو کوئی گناہ کرنے کے بہانے دھونڑتا ہے بہانے بہانوں پر چھوٹے چھوٹے بہانے چھوٹے چھوٹے عزر اس کی بنا پر گناہ کرنے لگتا ہے میرے بھائیوں ایک وہ نبی رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پاکیزہ اور مبارک دور تھا کیسا دور تھا کہ صحابہ اکرام سے تقاضے بشریت کی بنا پر انسان ہونے کے ناتے صحابہ اکرام سے چھوٹی سی گلتی چھوٹا سا گناہ ہو جاتا وہ گناہ صحابہ اکرام کو اس قدر بے چائن و بے قرار کر دیتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور اپنے آپ کو اس گناہ کی سزا کے لئے پیش کرتے بے شمار مثال ہے ہمارے پاس ہے اور صحابہ اکرام کے اندر گناہ سے اس قدر خوف گناہ سے اس قدر احتیاط تھا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ستر سے زائد حلال چیزوں کو مغز حرام کے شک پر ہم چھوڑ دیتے تھے حلال تھی وہ چیزیں بس دل میں کھٹک محسوس ہوئی حلال ہے یا حرام ہے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں اگرچہ وہ حلال ہوتی لیکن آج واضح طور پر معلوم ہے فلا چیز حرام ہے فلا کاروار حرام ہے فلا بجنس حرام ہے اس کے باوجود بھی ہیلے بہانے تلاش کرتے ہیں دس علماء اکرام کے پاس جاتے ہیں نا علماء اکرام نے فتوہ دے دیا حرام ہے اس کا اعتبار نہیں ہے لیکن جو ایک عالم جو علم میں کچھا ہو جو اس کا محبت کرنے والا فتوہ دے دے حلال ہے اس کی بات کو مان لیتے ہیں آج ہمارا یہ معاملات چڑھ رہا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالیٰ تابعین کی جماعت سے کہتے ہیں تابعین کی جماعت کونسی جماعت ہے جس کے خیر ہونے کی دلیل یا خیر ہونے کی گواہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تابعین کے زمانے کے لوگوں سے مخاطب ہو کر حضرت آنس کہتے ہیں اے تابعین کی جماعت آج جن گناہوں کو جن گلتیوں کو تم حلکہ سمجھ کر کے کرتے ہو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان گناہوں کو ہم حلاق کر دینے والے گناہ سمجھ دیتے ہیں بارے کیف آج معاشرے کے اندر جو گناہ عام ہیں ان گناہوں میں اسے ایک بڑا گناہ جھوٹ ہے جھوٹ کے بارے میں ہم بہت کچھ جانتے ہیں جھوٹ کبیرہ گناہ ہے جھوٹ یہ وہ گناہ ہے جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے لعنت اللہ علی القاذبین جھوٹوں پر اللہ کی لعنت اور یہ جھوٹ اتنا سنگین جرم اور اتنا بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے صرف جھوٹ سے نہیں روکا بلکہ جھوٹے لوگوں کی دوستی اور ان کی صحبت سے بے روکا یا ایوہ الذین آمنوا کونوا معصادقین ایمان والوں ہمیشہ سچوں کے ساتھ رہا کرو جھوٹوں کے ساتھ دوستی مت کرو جھوٹ یہ وہ گناہ ہے جس کا کرنے والا منافق کہلاتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقین کے علامتوں میں ایک بڑی علامت یہ ہے کہ منافق قسرت کے ساتھ جھوٹ بولتا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن بخیر ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں مومن بخیر ہو سکتا ہے کنجوس سے آ سکتی ہے اس کے اندر پوچھا مومن کاہل ہو سکتا ہے درپوک ہو سکتا ہے کہا ہاں مومن جو ہے قائل بھی ہو سکتا ہے ڈرپوت بھی ہو سکتا ہے پوچھا گیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا اور جو جھوٹا ہو جو جھوٹ بولتا ہو وہ مومن نہیں ہو سکتا حضرات جھوٹ کی بڑی برائیاں معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں اس کے بڑے فساد اس کے بڑے نقصان ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے جامعہ الفاظ میں کہا کہ جھوٹ انسان کو برائی کی طرف لے جاتا ہے اور برائی انسان کو جہنم کی طرف لے جاتی ہے دیکھیں جھوٹ چائے چھوٹا ہو کے بڑا ہو حرام ہے لیکن جھوٹ کی بعض شکلیں ایسی ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا اللہ تبارک و تعالیٰ ان شکلوں سے ان جھوٹ کی ان قسموں سے سخت نفرت کرتا آئیے آج کے جمعہ میں جھوٹ کی ہم ان چند قسموں کو یا شکلوں کو جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے جاننے کی کوشش کرتے ہیں جھوٹ کی بترین شکلوں میں سب سے پہلی شکل ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولنا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے لوگوں میں جھوٹ پھیلانا اور یہ اتنا بڑا گناہ ہے اللہ اس سے اس قدر نفرت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا کہ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کے نام پر جھوٹ بانتے ہیں جھوٹ بولتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَتِ تَرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا عَلَى اللَّهِ وَجُوهُمْ مُسْوَدَّا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ دنیا میں اللہ پر جھوٹ بانتے ہوں اللہ کا نام لے کر کے جھوٹ بول کر کے لوگوں کو گمراہ کرتے ہوں آپ دیکھو گے کل قیامت کے دن ان کے چہرے کائلے کوئلے کی طرح ہوں گے جھل کر کے کائلے کوئلے ان کے چہرے بن جائیں گے اتنا ہی نہیں بلکہ قرآن مجید کے اندر کئی ساری آیات ہیں جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنے والوں کو ظالم کا ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے فرمایا فرمایا اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ پر جھوٹ باندے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کا انکار کرے اللہ اکبر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو ظالم کہا ہے ایسے لوگوں کے چہرے کالے کوئلے کی طرح ہوں گے لوگ ان کے چہروں کو دیکھ کر کے پہچان لیں گے یہ وہ ظالم ہیں یہ وہ گنے گار ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر اللہ کا نام لے کر کے لوگوں کو گمراہ کیا ہے اللہ کا نام لے کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لے کر کے لوگوں میں جھوٹ کو پھیلایا ہے اب دیکھئے اسی وجہ سے صلف سالحین نے کہا اگر کوئی جان بوجھ کر جانتے بوجھتے اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندتا ہے جھوٹ بولتا ہے ایسا شخص دائر اسلام سے خارج ہے مسلمانوں کی لشت میں اس کا شوار نہیں ہوگا یہاں تک فرمایا اگر اسی حالت میں مر جائے توبہ نہ کرے تو نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی اور نہ ہی اسے مسلمانوں کی قبرستان میں دفن کیا جائے گا آج دیکھیں امت کا ایک بڑا طبقہ امت کا ایک بڑا گروہ جو اپنے آپ کو محب رسول کہتا ہے اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور عشق کا دعویٰ کرتا ہے ان کے افکار ان کے نظریات ان کے عقائد کو اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں سارے کے سارے جھوٹ پر ممنی جھوٹے سچے واقعات ان کے عقائد جھوٹے ان کے افکار و نظریات جھوٹے پورا کا پورا ان کا مسئلہ کی جھوٹ پر ہے خواب و خیالات پر ہے ان کے جو احکام بنتے ہیں خوابوں میں ان کے احکام بنتے ہیں ان کے فتوے ان کے خوابوں میں بنتے ہیں تو دوسری طرف آج معاشرے کے اندر ایسے مقررین ہم ان کو علماء تو نہیں کہتے علماء کی لسٹ میں ان کو شمار نہیں کیا جا سکتا ایسے مقررین ایسے خطیب اور ایسے واعظین کی کوئی کمی نہیں ہے جو لوگوں کو خوش کرنے کے لیے اپنی شغرت کو بڑھانے کے لیے اپنے مسلک اپنے بزرگوں اپنے اماموں اپنے پیروں کو سچا اور صحیح ثابت کرنے کے لیے جھوٹے سچے واقعات بیان کرتے ہیں جھوٹی موضوع منگھڑت روایات لوگوں میں بیان کرتے ہیں اور بڑے بے خوف ہو کر کے ڈنکے کی چھوٹ پر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بانتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ان کو نہیں ہوتا اللہ کا ڈر ان کو نہیں ہوتا محض دنیا کی تھوڑی سی عزت کے لیے دنیا کی تھوڑی سی شغرت کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ لوگ جھوٹ بانتے ہیں ایسے لوگ اپنے لیے جہنم کی آگ تیار کر رہے ہیں اسی طرح دوسرے نمبر پر جھوٹ کی بدترین شکلوں میں سے ایک شکل جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے کسی کا مال ہڑپ کر لینا اور ایسے لوگوں کی کمی آج معاشرے کے اندر نہیں ہیں بے شمار لوگ ہیں جھوٹ بول کر کے لوگوں کا مال ہڑپ لینا یہ جھوٹ کی بدترین شکل ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ سخت ناپسند کرتا ہے حضرت ابن مسود رضی اللہ عنہ کہتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا مال جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے اس کا مال کھا جائے یہ آدمی یہ انسان جس نے اپنے بھائی کو دھوکہ دیا اور اس کا مال چٹ کر گیا روز قیامت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت میں ملے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سخت ناراض ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر سخت گزبناک ہوگا اس حالت میں اللہ سے ملے گا اسی طرح حضرت ابو امامہ باہیلی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے کسی مسلمان بھائی کا تھوڑا سا بھی مال ذرا سا بھی مال جھوٹ بول کر کے دھوکہ دے کر کے کھا لیا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص پر جنت کو حرام کر دیتا اللہ اکبر جنت اس پر حرام ہوگئی ہماری زندگیوں کا مقصد ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد جنت سے نکالے جانے کا مقصد پانچ وقت کی نماز کی پابندی کرنے کا مقصد ہر قسم کے حرام سے بچنے کا مقصد رات میں اٹھ کر کے تحجد بننے کا مقصد لوگوں کے ساتھ اچھے سلوپ سے پیش آنے کا مقصد والدین کی خدمت کا مقصد ساری چیزوں کا مقصد صرف جنت ہے ہم جند پیسوں کے لیے تھوڑی سی شغرت کے لیے اپنے کسی مسلمان بھائی کو دھوکہ دیتے ہیں فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا جنت حرام ہو کے صحابہ اکرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خواہ وہ چیز تھوڑی کیوں نہ ہو کیا چھوٹی چیز پر بھی چھوٹی چیز بھی دھوکہ دے کر کھا گیا کیا اس چیز پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتا ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خواہ وہ پلوں کی مسواک ہی کیوں نہ ہو مسواک کی لکڑی جس سے ہم دات مانجتے ہیں اس کے برابر بھی اگر کسی مسلمان کو دھوکہ دیتے ہیں اور دھوکہ دے کر کے اس پلوں کی لکڑی کے برابر کی چیز بھی اس کے ہڑپ جاتے ہیں فرمایا ایسے بندے پر بھی اللہ تعالیٰ جنت کو حرام کر دیتے ہیں جنت حرام ہو کے اب وہ لوگ ذرا سوچیں جو دن رات لوگوں کو بے عقوب بنانے میں لگے گوئے گھتے ہیں ترہ ترہ کی سکیمیں لاتے ہیں انویسٹمنٹ کے ترہ ترہ کی قسموں کی چیزیں لا کر کے لوگوں کو جھوٹی امی دیں جھوٹی آرزویں دلا کر کے دلا سے دلا کر کے کہ مہینہ مہینہ تمہیں اتنا پیسہ ملے گا تم اتنا پیسہ انویسٹ کرو دیکھو تمہیں اتنا پیسہ ملے گا پھر تمہارے نیچے والے کو تم تیار کرتے ہو اس کا بھی پیسہ تمہیں اتنا ملے گا اس طرح کی جھوٹی امی دیں آرزویں دلا کر کے لاکھوں روپے لوگوں کے چٹ کر جاتے ہیں اور یہاں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک پلو کی مسواق کے برابر بھی اگر کسی کو کوئی دھوکہ دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر جنت کو حرام کر دیتا دھوکہ دھڑی یاد رکھی ہے یہ مومنوں کا شیوہ نہیں ہو سکتا یہ مسلمانوں کا شیوہ نہیں ہو سکتا پیارے نبی نے فرمایا جس نے ہمیں دھوکہ دیا یعنی مسلمانوں کو دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں ہیں وہ بڑا کلکٹر ہو سکتا ہے بڑا ڈاکٹر ہو سکتا ہے بڑا معاشرے کا بڑا عزتدار انسان ہو سکتا ہے لیکن نبی محترم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امت ہی نہیں ہو سکتا جو لوگوں کو دھوکہ دیتا تو دھوکہ دینا دھوکہ دے کر کے جھوٹ بول کر کے مال کو ہڑپ کر جانا یہ بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑی بری چیز ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑی نفرت کرتے ہیں اب اسی طرح آگے دیکھئے جھوٹی گوائی دینا جھوٹ کی بترین شکلوں میں سے ایک جھوٹی گوائی دینا جھوٹی گوائی آج کیا نمازی کیا غاجی داری ٹوپی والے جببہ پہجامے والے رات کے تحجد گزار سوم و سلات کے پابن بہت سارے لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو رشتہ داری کے چکر میں چند کاغذ کے ٹکڑوں کی لانچ میں اپنے ضمیر کو بیچنے اور جھوٹی گوائی دینے کو تیار ہو جاتے ہیں آج معاشرے کے اندر جھوٹی گوائی بالکل عام ہو چکی ہے اور لوگ اس کو برا بھی نہیں سمجھتی لمغے بھر کے لئے سوچتے بھی نہیں بیٹھ کر کے پلاننگ کر رہے ہیں کل کوٹ میں جانا ہے اور اس کے خلاف ایسے بولنا ہے جا جا کے اس کے پر جھوٹا کیس کر دیں بیٹھے بیٹھے بالکل سوچتے نہیں کبیرہ گناہ ہے کونسا گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے جب تک اس گناہ کو چھوڑا نہ جائے جھوٹی گوائی جس کے تعلق سے دی گئی ہماری جھوٹی گوائی سے جس کو نقصان پہنچا ہے اس سے معافی نہ مانگی جائے اور اس گناہ کو یاد کر کے اللہ کے سامنے آسوں نہ بھائے جائیں اس وقت کو گناہ ماف ہونے والا نہیں ہے بالکل ہم سوچتے نہیں ہیں ایسا کر رہا ہے جھوٹی جھوٹا کیس کر دیں اس کے اوپر تھوڑی دیر کے لئے بھی ہم نے سوچتے ہیں کبیرہ گناہ ہے کبیرہ گناہ ہے اتنا سنگین جرم اور بڑا گناہ ہے اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا ہے قرآن مجید کے اندر سورہ حج آیت مرتیس میں اللہ رب العالمین نے فرمایا فجتنیب الرجسہ من الاؤسان وجتنیب قول الزور فرما اے میرے بندوں تم شرک کی گندگی سے بچو بتوں کی پوجہ اور بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو جھوٹی گواہی دینے سے بچو میرے بھائیوں جھوٹی گواہی لمحے بھر میں ہم کسی کے تعلق سے جھوٹی گواہی دے دیتے ہیں چند روپیوں کی لالچ میں دوستی محبت رشتداری کے شوق میں ہم کسی کے تعلق سے جھوٹی گواہی دے سکتے ہیں دے دیتے ہیں یاد رکھئے آج اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کئی سارے بے گناہ مظلوموں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں آج اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے کئی سارے بے گناہ سلاقوں کے پیچھے اپنی زندگیاں گزار رہے ہیں بیوی بچوں سے دور ہیں آزادی کو ترس رہے ہیں مغز ہماری ایک جھوٹی گواہی سے آج اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے بہت سارے خاندانوں میں فساد ہے میاں بیوی کے درمیان جدائی میاں بیوی کے درمیان اختلاف اولاد اور والدین کے درمیان جدائی اسی جھوٹی گواہی کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسی لئے اپنے بندوں کو بڑی محبت بڑی شفقت کے ساتھ بڑی رحمت اور معدد کے ساتھ اپنے بندوں کو نصیحت اللہ رب العالمین نے فرمایا کیا نصیحت فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اے میرے بندوں زندگی کے ہر موڑ پر سچائی کا ساتھ دینا سچائی کی گواہی دینا جھوٹی گواہی نہیں دینا یا ایوہاں لزین آمنو کونو قوامین بالقسط شہداء اللہ ایمان والو اے اللہ اس کے رسول سے ڈرنے کا دعویٰ کرنے والو اے اللہ اس کے رسول سے محبت کا دعویٰ کرنے والو کونو اوامین بالقسط شہداء اللہ زندگی کے ہر موڑ پر زندگی کے ہر موڑ پر ہر ایک کے ساتھ سچائی کی گواہی دینے والے بن جاؤ سچائی کی گواہی دینے والے بن جاؤ سچائی کا ساتھ دینے والے بن جاؤ حق کو حق کہو چاہے اپنا ہی نقصان کیوں نہ ہو باطل کو باطل کہو غلط کو غلط کہو چاہے ساری دنیا تمہارے خلاف کیوں نہ ہو جاؤ کونو اوامین بالقسط شہدہ اللہ ولو علا انفسکم اگرچہ یہ سچائی کی گواہی دینے پر صحی کو صحی غلط کو غلط کہنے پر تمہاری ذات کا ہی نقصان کیوں نہ ہو جاؤ ولو علا انفسکم اوال والدین اگر سچائی کی گواہی سچائی کی شہادت کی وجہ سے تمہارے والدین کا نقصان ہی کیوں نہ ہوتا والدین اگر غلط ہیں دنیا والوں کے کہنے سے پہلے تم خود کہہ دو میرے والدین کا احترام میرے دل میں ہے ان کا مقام و ان کا ملتبہ میرے دل میں ہے لیکن اس جگہ میرے والدین کی گلتی ہیں اوال والدین والاقربین اگرچہ تمہارے رشتدار ہی گلت کیوں نہ ہو گلت کو گلت کہو ای اکن غنین او فقیر اور فرمایا گواہی دیتے وقت یہ نہ دیکھو کہ صاحب معاملہ جس کا کیس ہمارے پاس آیا ہوا ہے جس کا مقدمہ آیا ہوا ہے وہ امیر ہے یا غریب ہے امیر ہے تو اس کی امیری اس کی مالداری اس کی شہرت سے ڈر کر کے دب کر کے اس کے حق میں گواہی نہ دے دو اگرچہ وہ غلط ہے اب اس کی دولت ہے اس کی شہرت ہے معاشرے کا بڑا عدوی ہے اب اسے میں غلط بولوں گا باہر میں میری زندگی تنگ کر دے گا اگر میں اس کی طرف ہو جاؤں اس کے حق میں فیصلہ کر دوں یا اس کے حق میں گواہی دے دوں اس کے نزدیک میرا مقام بڑھ جائے گا مجھے مال ملے گا پیسہ ملے گا عزت ملے گی اور آگے فرمایا یہ نہ دیکھو کس صاحبِ معاملہ امیر ہے یا غریب ہے غریب ہے بچارہ پریشان ہے تنگ دست ہے چلو جھوٹی گواہی اس کے تعلق زندے دیں گے گلتی اس کی نہیں ہے ملو صاحب جس کے سامنے کہہ دیا گلتی نہیں ہے اس کی کیا دیکھ کر کے ہم نے فیصلہ کیا کیا دیکھ کر کے ہم نے گوائی دی بچارہ غریب ہے بیوی بچوں والا ہے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا وہ غریب ہے یا مالدار ہے یہ اللہ تبارک و تعالی تم سے بہتر جانتا ہے اللہ تبارک و تعالی کون کی غربت ان کی مالداری کے تعلق سے زیادہ معلوم ہے اللہ کا زیادہ حق ہے کسی غریب کی غربت کو دیکھ کر ترس کھانا کسی مالدار کی مالداری کے نیچے دب جانا یاد رکھو اس سے بڑھ کر کے اللہ کا حق ہے اللہ تبارک و تعالی تمہیں دیکھ رہا ہے اللہ تبارک و تعالی فیصلہ کرنے والا ہے اللہ کو ڈر کر کے تم گوائی دینا آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا فَإِنْ تَلْوُوا اَوْ تَعْرِذُوا اگر تم نے حق سے روگردانی کی تم نے لوگوں کی محبت میں لوگوں کی چاکت میں غلط گوائی دے دی لوگ جانے نہ جانے اللہ تبارک و تعالی بڑے عزتدار بن کر کے بڑے سچے بن کر کے گھوم سکتے ہو غلط فیصلے کر کے ظلم کر کے پارٹی سے مال کھا کے اس کے حق میں فیصلہ کر کے لوگوں کے سامنے بڑے عادل انسام پسند بن کر تم گھوم سکتے ہو لیکن اللہ تبارک و تعالی سے تمہاری یہ کالی کردوتیں چھپ نہیں سکتی اللہ تبارک و تعالی تو ہر چیز کا جاننے والا تو اللہ تبارک و تعالی نے اس آیت کریمہ کے اندر اپنے مومن بندوں مسلمان بندوں کو یہ فسیت اور نصیت کی کہ زندگی کے ہر موڑ پر سچائی کی گوائی دینے والے بن جاؤ سچائی کا ساتھ دینے والے بن جاؤ اور یاد رکھیں اگر معاشرہ سچائی کا ساتھ دینا بند کر دیں برائی کے مخالفت کرنا بند کر دیں تو معاشرے کے اندر فساد پھیل جاتا ہے اسی لئے کہا گیا ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ظالم پر رحم کرنا مظلوم پر ظلم کرنے کے برابر ہے ظالم کے ہاتھوں کو پکڑو اس کے ظلم سے اور اسے باز لے آؤ توجہ کر کے مظلوم اس کے ظلم سے بس سکتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے تو زمان جاغلیت کے اندر ایک جو ہے جملہ بڑا مشہور تھا انصر اخا کے ظالم او مظلوم وہی لوگ اتنے سرکشتے اتنے گمران تھے ان کا یہ نعرہ تھا تمہارا بھائی ظالم ہو کے مظلوم ہو اس کی مدد کرو مطلب کیا تھا مطلب یہ تھا تمہارا دوست تمہارا بھائی کسی پر ظلم کرے تم ساتھ مل کر کے اس پر ظلم کرو اگر تمہارا بھائی کسی تمہارے بھائی پر کوئی ظلم کرے تو تم اسے ساتھ مل کر کے اس کے ظلم کو روکو یعنی جس پر ظلم ہو رہا ہے تمہارے بھائی پر اس پر ہونے والے ظلم میں اس کا ساتھ دو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بن کر کے آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی جملے کا اعلان کیا لیکن اس کا مفہوم اللہ کے نبی نے بدل دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انصر اغاک ظالمن او مظلوم آپ کا یہ نعرہ تھا کہ تمہارا بھائی اگر ظالم ہیں تو اس کے ہاتھوں کو پکڑو اسے ظلم کرنے سے روکو اور اس کی مدد کرو یعنی ظلم سے روک کر کے اسے جہنم سے بچاؤ اس کی مدد ہو جائے گی اگر تمہارا بھائی مظلوم ہے اس پر کوئی ظلم کرتا ہے تو ایسے وقت میں اس مظلوم بھائی پر ہونے والے ظلم سے اسے بچاؤ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے کو یہ پیغام دیا آج جھوٹی گوائی جھوٹی شہادت کا معاملہ صرف کوٹ کچھری کے حد تک نہیں محدود رہا مسجدیں بھی اس سے نہیں بچی ہیں گھر بھی اس سے نہیں بچے ہیں اور اسی طرح گلی مغلے کی جو چوکیاں ہوتی ہیں جو انصاف کرنے کے چھوٹے چھوٹے دائرے ہوتے ہیں وہاں پر بھی یہ چیز نہیں بچی ہے میرے بھائیو کبیرہ گناہ ہے اس سے توبہ کریں اس کے دور رہنے کی کوشش کریں اسی طرح جھوٹ کی بترین شکلوں میں سے ایک قوم کے سربرا قوم کے بڑے آدمی کا جھوٹ بولنا ہے یعنی قوم کا سربرا ہے کوئی لیڈر ہے اسی طرح کوئی حاکم ہے کوئی بادشاہ ہے بادشاہ حاکم لیڈر ہو کر کے بھی اگر جھوٹ بولتا ہے یہ بڑی بترین شکل ہے ایک ہوتا ہے چلو ایک قریب ہے تنگ دست ہے بچارہ پریشان ہے جان بچانے کے لیے بچنے کے لیے جھوٹ بول رہا حالانکہ یہ بھی حرام ہے لیکن پھر بھی ایک قریب ہے بچارہ اس کے ساتھ کوئی کھڑا ہونے والا نہیں ہے جھوٹ بول کر کے پتلی گلی پکڑ رہا ہے بات تھوڑی حضم ہو سکتی ہے لیکن ایک حاکم جس کے پاس دولت ہو جس کے سپورٹ میں کئی سارے لوگ کھڑے ہو اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے تو یہ بڑی حلکی اور بڑی بترین چیز ہے بڑی بترین چیز اسی لیے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روز قیامت اللہ تبارک و تعالی تین طرح کے لوگوں سے نہ تو بات کرے گا نہ تو ان کی طرف دیکھے گا اور نہ ہی ان کے گناہوں سے انہیں بات کرے گا ان کے لئے تردنا کا صاحب ہوگا تین طرح کے لوگ پہلے نمبر پر فرمایا ایسا بڑا آدمی جو زنا کرنے والا ہو بڑا پہ کی حالت میں بھی زنا کرتا ہو ایسا بڑا زانی اللہ اس کے طرف نہیں دیکھے گا اللہ تبارک و تعالی اس سے سخت ناراض ہوگا اسی طرح فرمایا ایسا تاجر ایسا بزنسمن جو جھوٹ بول کر کے اپنی تجارت کرتا ہو اپنا سامان تجارت بیشتا ہو ایسے آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالی روز قیامت نہ تو بات کرے گا نہ ہی اس کی طرف دیکھے گا اور تیسرے نمبر پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرے نمبر پر ایسا آدمی جو جھوٹ بولتا ہو اور جھوٹ بول کر کے لوگوں کو حسانے کی کوشش کرتا ہو ایسے آدمی سے بھی اللہ تبارک و تعالی تیسرے نمبر پر ایسا قوم کا سر برا ایسا نگران اور حاکم جس کے پاس اقتدار گو طاقت ہو اس کے باوجود بھی لوگوں میں جھوٹ بولتا آج ایسے لیڈروں کی کمی نہیں ہیں چاہے وہ سیاست میں ہو چاہے مسلم معاشرے کے بڑے افراد کہلاتے ہو ہر بات میں ان کے جھوٹ ملا گوا ہوتا اوٹ لینے کے لئے جب آتے ہیں اس انداز سے بھیگ مانتے ہیں اس انداز سے لوگوں سے امیدیں لوگوں کو دلاتے ہیں کہ گویا جیسے کی جیت کر کے آؤں گا پہلے دن تیرہ ہی کام کروں گا پہلے دن یہ ساری چیزیں درست کر دوں گا اس طرح کی امیدیں عارضوں ہیں لوگوں کو دلاتے ہیں لیکن جیسے ہی اقتدار ملا جیسے ہی حکومت ملی جیسے ہی کرسی ملی اس کے بعد لوگوں کی نگاہ میں تک نہیں آتے ہیں جن کے احسان کے بلبوتے پر انہیں اونچا مقام ملا گئے ان کی طرف نظر کرم ان کی نہیں ہوتی ہے تو اسی لئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے لوگ جو اقتدار میں ہو لیڈر ہو طاقت اور پاور والے ہو اس کے باوجود بھی جھوٹ بولتے ہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کی طرف دیکھے گا بھی تک نہیں تو محترم آزرین یہ جھوٹ کی کچھ بدترین شکلیں تھی اور کچھ باقی ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو جھوٹ کی تمام صورتوں تمام شکلوں سے دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے ہم تمام کو ایک سچا پکا موحید توخید پرست مسلمان اور مومن بنائیں اللہ تعالیٰ سچائی کے راستے ہمارے لئے آسان فرمائیں جھوٹ کو ہمارے لئے اللہ تعالیٰ مشکل بنا دیں اللہ تعالیٰ دھوکے دڑی سے جھوٹی گوائیوں سے اسی طرح ہر قسم کے چھوٹے بڑے جھوٹ سے ہم سب کو محفوظ رکھیں آمین و آخر دوانا الحمدللہ کے رب العالمین رب العالمین قسم Pre servant ملتا 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 رب العالمین موسیقی